اس صیرت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مصطفی خمینی جو امام خمینی کے بیٹے تھے وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ہمارے گھر میں کچھ مہمان بھی آئے ہوئے تھے اور نچلی منزل کے اوپر مہمان تھے رات کو کسی وقت گھر میں رونے کی آواز گنجے لگی آواز سن کر مہمان بھی بیدار ہو گئے اور انہوں نے آ کر مصطفی خمینی کو آ کر جگایا کہ دیکھی شاید آپ کے ہمسائیگی میں کوئی فوت وغیرہ ہو گیا ہے کوئی شاید انتقال ہو گئے کسی کا رونے کی آوازیں آ رہی مصطفی خمینی نے آواز سن کر کہا رہے یہ تو میرے والد کی آوازیں جب بھی نماز شب پڑھتے ہیں اسی طرح سے ان کی حالت ہو جاتی کہ زارو قطار رونا شروع کر دیتے ہیں اور امام خمینی کے مطالق خود ان کی زوجہ محترمہ خانم خدیجہ سقفی بانو ایران کے نام سے جو مشہور ہیں وہ فرماتی ہیں کہ جب سے ان کی شادی ہوئی بلکل ابتدائے جوانی سے لے کر اور آخر عمر تک خانم خدیجہ سقفی کا انتقال امام خمینی کے بہت بات میں ہوا فرماتی تھی کہ آخر عمر تک میں نے کبھی بھی ان کو نماز شب ان کی قضا ہوتے نہیں دیکھی اوائل جوانی سے لے کر اور انتقال تک ایک رات بھی ایسی نہیں گزری جب انہوں نے نماز شب کو فراموش کیا امام خمینی اور اس بات کے لیے گواہی آیت اللہ فازل لنکرانی کی بھی موجود ہے وہ خود فرماتے ہیں آیت اللہ فازل لنکرانی کی امام خمینی نے مسلسل ستر سال تک بغیر کسی تاتل کے بلکل بچپنے کے ابتدائی دور سے لے کر اور اختتام تک بچپن اور پھر جوانی کا دور امام خمینی کا اور ستر سال تک اس لحاظ سے مسلسل نماز شب ادا کی اور ہمیشہ ان کے خصوصیت یہ تھی کہ ہمیشہ فجر سے دو گھنٹے پہلے بیدار ہو جاتے تھے اور نماز اور تلاوت وغیرہ کے اندر مشغول ہو جاتے تھے اور بہت سی کرامتیں اس لحاظ سے نقل بھی ہوئی ہیں کہ شہید محراب آیت اللہ قدوسی تقریباً چھے افراد چھے علماء ہمارے ایسے ہیں جو شہید محراب کے نام سے مشہور ہیں جو دوران نماز نماز جماعت پڑھاتے ہوئے شہید ہوں ہیں پانچ تو ایران کے اندر ہی ہیں جس میں آیت اللہ دست غیب بھی ہیں آیت اللہ قاضی طبع طبعی بھی ہیں آیت اللہ قدوسی بھی ہیں اور بھی بہت سے علماء ہیں اور عراق میں جو ایک شہید ہوئے تھے آیت اللہ باقر اللہ کن وہ تو خیر ایرانی نہیں تھے تو پانچ ایران کے تھے اور ایک عراق کے چھے افراد کو کہا جاتا ہے شہید محراب ان میں ایک آیت اللہ قدوسی بھی ہیں ان کی تصویر سامنے وہ فرماتے ہیں انقلاب سے پہلے کہ ایک سفر ہم کو درپیش تھا میں آیت اللہ امام خمینی کے ساتھ تھا اور ہم میں نے جتنے بھی سفر ان کے ساتھ کی میں نے ان کے سفروں میں کوئی نہ کوئی کرامت دیکھی کہہ رہے ہیں مشت سے واپسی کا سفر تھا ریگستانی علاقے سے ہماری گاڑی گزر رہی تھی اچھا اس زمانے میں جو بھی حالات تھے کافی عرصہ پہلے کی بات ہے تو رستے میں روسی سپاہیوں نے ان کو روکا روسی سپاہیوں نے اور تلاشی وغیرہ کے لیے تو امام خمینی کوئی کچھ نہیں کہا کہ تلاشی لو اور خود نیچے اتر کر کہہنی کہتے تھے کہ ناممکن تھا کہ کوئی رات اس طرح سے سفر کی گزر جائے اور امام خمینی ناماز شب نہ پڑے امام خمینی اچھا ریگستانی علاقہ تھا کہہنے نہ ہمارے پاس پانی تھا پانی کا ایک قطرہ ہمارے پاس نہیں تھا لیکن کہہ رہے ہیں میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ امام خمینی نے اپنی آستینیں الٹی ہوئی ہیں اوپر کی ہوئی ہیں اور نہ جانے کہاں سے پانی ان کے ہاتھوں کے پر جاری ہو رہا ہے اور خود بخود بزو ہو رہا ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد اللہ علیہ کتاب فراز ہائے از آباد میں آیت اللہ شہید قدوسی شہید محراب کی یہ کلمات اور جملے اس کے اندر جو ہے نقل ہوئے تو بڑی کرامتیں علماء علماء کسی صورت میں بھی اس کو ترق نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ امام خمینی کے مطالب کہا گیا تھا کہ جس وقت ان کو دل کا آرزہ لاحق ہو گیا تھا آخری ایام میں تو قوم سے ایمبولنس کے ذریعے امام خمینی کو منتقل کیا جارہا تھا تہران کے لیے وہاں کے ہسپیٹل میں کئی گھنٹے کا سفر تھا ظاہر ہے قوم سے تہران کا راستے میں برفباری بھی بہت ہو رہی تھی شدید سردی تھی لیکن لوگوں نے دیکھا کہ ہسپیٹل پہنچتے ہی امام خمینی نے سب سے پہلے نماز شب ادا کی شدید ترین سردی برفباری دل کا آرزہ ہسپیٹل میں ایمبولنس کے ذریعے منتقل کیا گیا ہے اور ابھی فوراں جاتے ہی نماز شب کو ادا کیا اور پیرس سے جب پہران انقلاب کے بعد آ رہے تھے تو جہاز میں سارے افراد سو رہے تھے سوائے امام خمینی کے جو گریہ اوزاری کے اندر اور نماز شب کے اندر جہاز کی اوپری منزل کے اندر بصروف نماز شب تھے اچھا ائر فرانس کا جہاز تھا غیر ملکی اور نون مسلم اولا تھا وہ سب پریشان تھے کہ یہ رو کیوں رہے ہیں وہ خود پریشان تھے کہ آغا کو کوئی تکلیف ہو گئی ہے کسی بات سے ناراحت ہیں تو لوگوں نے بتایا کہ نہیں جب بھی اللہ کے حضورت نماز شب کے لیے اس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں تو یہی ان کے حالت ہو جاتی ہے پاسداران انقلاب بھی ایک بات کہتے تھے کہ جب بھی کوئی امام خمینی کو امم میں سے کوئی نماز شب کے لیے کبھی بیدار کر دیتا تھا تو امام خمینی کی نگاہ کرم وہ نوازش کا مرکز بن جاتا تھا ہمیشہ اس کے احسان مند ہو جاتے تھے کہ اس نے مجھ کو نماز شب کے لیے بیدار کیا تو یعنی ایک بار کوئی شخص واقعیتاً نماز شب کا پابند ہو جائے تو کرامت اور فضائل اس سے ہونے لگتے ہیں البتہ نیت یہ نہیں ہو کہ وہ لوگوں کو کرتب دکھائے اور جناب کوئی فضیلتیں حاصل اس لحاث سے کر کے نہیں نیت پروردگار عالم کی رکھے تو خود بخود اس کو پاس بہت سی کرامتیں آنے لگتی ہیں آیت اللہ موسیٰ شب بحری ازن جانی